I'm your host Abida Hamid, program خواب کے ساتھ ہمارے آج کے پروگرام کے مہمان پروفیسر مویز حسین he's a PhD and also pioneer in mind sciences in Pakistan اکثر ایسا ہوتے ہیں کہ ہم خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں کوئی نیند میں اور اگرم سے آنکھ کھل جاتی ہے ہماری اور اٹھ کے پانی پیتے ہیں ٹائم دیکھیں گے پھر دوبارہ سے سو جائیں گے اور بالکل جیسے ہمارا پروگرام بریک کے بعد شروع ہوتا ہے وہ خواب بھی exactly بریک کے بعد continue کرتی ہے یہ ہر خواب ایسا نہیں ہوتا کبھی کبھی کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں جو بریک کے بعد وہیں سے continue ہوتے ہیں جہاں سے بریک آئی تھی اچھا اس میں scientifically ہوتا ہے کہ جو بریک آپ کی تھی اس بریک کے بعد جب آپ لیٹے ہو تو اس کو اس طرح سمجھیں کہ ہر چیز مختلف frequency کے اوپر code ہوتی ہے ایک frequency کی بہت vast range ہے زندگی کا ہر experience مختلف trauma جو ہیں ہمارے وہ مختلف frequency پہ code ہوتے ہیں اگر کبھی آپ consciously ان frequency پہ چلے جائیں تو وہ سارے کے سارے چیزیں relive ہو جاتی ہیں تو جس وقت ایک شخص جاگہ ہے ایک frequency پہ اس کا brain function کر رہا تھا اس کے بعد اس نے پانی وانی پیا یا پھر واپس ہو گیا تو اس کی start اسی frequency سے ہوتی ہے تو وہ ایک طرح سے event جو ہے وہ continue رہتا ہے ایسا تو نہیں ہے کہ ایسی ڈریم کی بھی کوئی انفینشڈ بات رہ جاتی ہے جو بتانا بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے اس لیے جب آپ دوبارہ سے سوتے ہیں تو وہ continue کر جاتی ہے جذباتی کیفیات ایسی ڈریمز میں اکثر دیکھی گئی ہے ایسی ڈریمز عموماً بڑی ویویڈ ہوتی ہیں بڑی سٹرونگ ہوتی ہے اور اس میں کوئی جذباتی کیفیات ہوتی ہے کوئی جذبہ اس میں انوالڈ ہوتا ہے بڑا سٹرونگ لی اس کو لوسیڈ ڈریمنگ بھی کہتے ہیں لوسیڈ ڈریمنگ میں اکثر ہوتا ہے اسلام علیکم اسلام علیکم کون سا بول رہے ہیں تیرے نام کاشیف اسیم جی کاشیف صاحب کیا خواب دیکھی آپ نے میرا پرابلم یہ ہے کہ مجھے خواب دیکھنے سے ڈل لگتا ہے میں اکثر خواب میں جسی کی موت دیکھتا ہوں اور وہ سچ ہویا تھی ایک دفعہ میں نے اپنی پوپی کی موت دیکھی خواب میں اور وہ سچ ہوئی اس کے بعد میں نے اپنے دوست کی موت دیکھی وہ بھی سچ ہوئی اس کے بعد میں نے اپنے بھائی کی چھوڑی سی بیٹی کی موت دیکھی وہ بھی سچ ہوئی اس کے بعد میں خواب دیکھنے سے ڈلنے لگا ہوں حتیٰ کہ میں ایک بعض وقت سو بھی نہیں پاتا ہوں بھرائے مہربانی مجھے اسی کو تعبیر بتا جیجے یا مجھے کوئی ایسی دعا ضرور بتا جیجے جس کو پڑھنے سے مجھے ایسے خواب نہ آئے کریں جی محید صاحب کیا کہتے ہیں اس خواب کے بارے ان میں یہ ایبیلیٹی ہے اور ان کو کسی واقعہ کا ہونا پری کاغنیشن اس کو کہتے ہیں ان کو پری کاغنیشن کا عمل ان کے ساتھ ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے چھٹی ہسٹ چھٹی ہسٹ ان کی بڑی ایکٹیو ہے مگر ان کو چاہیے کہ سونے سے پہلے سورہ فاطحہ پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں تو ان کو پلیزن ڈریمز بھی آئیں گی چاہے موت کے علاوہ اچھی ڈریمز بھی تو آ سکتی ہیں کہیں پہ کوئی انویسٹمنٹ کرنی ہے کوئی پروفیٹی بلیٹی ہے تو اس ایبیلیٹی کو وہ پوزیف سینس میں یوز کریں سونے سے پہلے پروگرام ہم جو تیکنیکل ورلڈ مائن سائنسز میں یوز کرتے ہیں وہ پروگرامنگ کرتے ہیں اور دینی حوالے سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی دعا پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ سے مانگا جائے کہ مجھے ایسے خواب نظر آئے تو ڈیفینیٹلی یہ بھی مائن کی پروگرامنگ ہے پٹر مویز دو یو تنک کہ اس قسم کی صلاحیت چھٹی ہے سوری یہ ایک طرح کا انٹیلیکچول مسل ہے جو ہم سب کے اندر لیٹنٹ لی موجود ہوتا ہے اور جب تک اس کی ہم ایکسرسائز نہیں کرتے اس کو ہوتا سب میں ہے کچھ میں زیادہ آبیویسلی نظر آتا ہے ہر بچہ جو پیدائش کے وقت نارمل اور ہیلڈی ہو اس میں یہ فیکلٹی ہوتی ہے جیسے جیسے تربیت کا عمل ہوتا ہے ماں باپ ماہول اسادزہ گھر والے تو یہ جو فیکلٹی ہے یہ ڈومنٹ ہو جاتی ہے دب جاتی ہے لیٹنٹ ہو جاتی ہے سلا دی جاتی ہے کیونکہ ہم جو بچوں کی تربیت میں جس چیز کو مدد نظر رکھتے ہیں وہ ہم چاہتے ہیں کہ بچہ ہمارا لوجیکل اور ریشنل تنکنگ ہو جیسے ہم کہتے ہیں کہ seeing is believing بالکل تو یہ جو فیکلٹی ہے یہ ڈومنٹ ہو جاتی ہے پھر سو جاتی ہے بعض دفعہ زندگی میں کوئی traumatic events ہو جائے کوئی حادثہ ہو یا کوئی بہت بڑا شوق لگ جائے تو یہ بیدار بھی ہو جاتی ہے یا پھر باقاعدہ training جس میں meditation یا مراقبہ main training اس میں شامل ہے اس کے ذریعے مگر اس میں ایک بات ناظرین طرح ضرور پہنچاؤں کہ یہ اس طرح ہے جیسے بچے کے ہاتھ میں آپ نے چھوڑی دے دی جب تک guidance نہ ہو نہیں proper guidance and qualified guidance نہ ہو اس وقت تک یہ چیز خطرنا ہے خطرنا ہے میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ آپ کے خواب include کریں ہمارا ایک اور سیگمنٹ ہے جس میں ہم نے ایک ویڈیو کال ریکارڈ کی ہے آئیے وہ خواب دیکھتے ہیں اور پھر اس کو ڈسکس کرتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں میرا نام جنید ہے میں پامسی کا سٹوڈنٹ ہوں پچھلے اقتے میں نے خواب میں دیکھا کہ میں حرم شریف میں موجود ہوں اور مخدس مقامات کی زیارت کر رہا ہوں تو میں جاننا چاہتا ہوں اپنے خواب کی تابیر اور یہ بھی جاننا چاہتا ہوں کیا مجھے یہ خوشی نصیب ہو مجھے بھی یہی لگتا ہے کال ہے ایک طرح سے اور شاید ان کے اندر یہ ہو جانے کا ایک جذبہ ہو ایک شوق ہو ایک لگن ہو اور کئی لوگوں کو بہت زیادہ ہوتی ہے خاص کر جب ہم مناظر دیکھتے ہیں ٹیلی ویژن پہ کہ حرم کے گرد جو ہے وہ تواف ہو رہا ہے تو وہ بڑا دل کھشتا ہے اسے مناظر سے تو بعض لوگ سنسٹیو ہوتے ہیں وہ اس کا امپریشن اپنے برین میں لے لیتے ہیں اور دیفینیٹی دیکھیں اللہ میان جب ہمیں کوئی میسیج پہنچاتا ہے جب رحمت نازل فرماتا ہے جب برکات دیتا ہے تمام چیزیں جو ہم دیکھتے ہیں تو میں ہی سمجھتا ہوں ایک کال آئی ہے ان کو اور اگر وہ توفیق ہے اور اگر ان کے پاس اس طرح کے حالات ہیں کہ وہ جا سکتے ہیں یہ شرد گو ہمارے کریٹیو ٹیم نے آج جو ڈریم سیلیکٹ کی ہے اور اس کو پکچورائز کیا ہے آئیے وہ دیکھتے ہیں اسلام علیکم میرا نام آئیشہ ہے میں نے خوب دیکھا کہ میری چھوٹی بہن کی موت ہو گئی ہے اور اسے ایک وین جیسی گاری میں ڈال دیا گیا ہے اور میرے بھائی سے کہا گیا ہے کہ وہ اسے لے جائے پھر ہم سب لوگ بھر میں اندر چلے جاتے ہیں تھوڑی دیر بعد میں اس گھر سے باہر نکلتی ہوں تو وہ وین وہیں کھڑی ہوتی ہے میں اس کے پاس جاتی ہوں اور اپنی چھوٹی بہن کو گوڑ میں لے لیتی ہوں تو وہ خوش میں آ جاتی ہے پھر میں نے دیکھا کہ میں اور میری دوستیں اس کے ساتھ کھیل رہے ہیں میں چاہوں گی کہ آپ پلیس مجھے اس خواب کی تابیر بتائیں میں بہت پریشان ہوں جی محید صاحب کیا کہتے ہیں اس خواب کے بارے میں اس میں ایک سمبل ہے اپنی بہن کی موت دیکھنا دوسرا سمبل ہے گاڑی تیسرا سمبل جو ہے وہ واپس اپنی بہن کو زندہ دیکھنا اور چوتھا تو سمبل ہے وہ فرینڈز کے ساتھ اپنی بہن کو کھیلتے دیکھنا میں ہی سمجھتا ہوں کہ ان کی لائف میں کوئی بیماری یا کوئی ایسی پرابلم آنی والی ہے بائیس سال شاید ان کی ایج ہے پرابلم کا تعلق کوئی سٹرونگ ایموشنل ریلیشنشپ یا بانڈ سے ہو سکتا ہے اور یہ ان کی فیزیکل صحت کا اوپر بھی اسنداز ہوتی ہے آج جیسے ہم کہتے ہیں کہ بہت سارے جسمانی بیماریاں ہیں اس کا تعلق ذہن سے ہے جذبات سے سائیکو سیمیٹک ہے تو کوئی ایسی چیز آئے گی ریلیشنشپ میں کسی کے ساتھ بھی کہ جو ان کی صحت بڑی خراب ہوگی کوئی ایسی بیماری ایسا پرابلم آئے گا جو بظاہر اس کا علاج سمجھ میں نہیں آئے گا گاڑی سیمبل ہے ٹرانسپورٹیشن کا فلو آف انفرمیشن کا سفر کا بھی ہے تو پوسیبل ہے کہ ان کا علاج یا یہ پرابلم سال ہونے میں کسی قسم کا سفر یا ٹریول کہیں انوالڈ ہو اور اس ٹریول کی وجہ سے وہ پرابلم ان کا سال ہو جائے گا سمتنگ لگا تو ایک ایمیل ہے نادیا حسن کی کہتی ہے میں خواب میں اپنے قریبی لوگوں کی موت بہت زیادہ دیکھتی ہوں ان لوگوں کو جو میرے بہت قریبی ہوتے ہیں اور اکثر ایسا بھی ہوتا ہے میں اپنے آپ کو بھی مصیبت میں دیکھتی ہوں پر کبھی بھی مجھے کچھ نہیں ہوا اور میرے اردگے جتنے لوگ ہوتے ہیں وہ مر جاتے ہیں سب کانچس کا ایک میسج ہے اور وہ جیسے کہتا ہے کہ ہر چمکنے والی چیز سونا نہیں ہوتی تو ڈریم تو ہے مگر ڈریم میں کسی قسم کا ایکسٹرنل میننگ نہیں ہے کوئی ہونے والے واقعات حالات کی بات نہیں ہے مگر سب کانچس کا ایک میسج ہے اور میسج کے اندر ایک بات بلکل ٹھیک ہے کہ انسیکیور ہے بہت زیادہ دیکھیں موت اور زندگی یہ اپوزٹس ہیں زندگی نام ہے پہچانے جانے کا ریکگنائز کیا جانے کا اپنی ایک انفرادیت کا ایڈنٹیٹی کا تو موت جب آتی ہے تو کئی دفعہ لا شعوری طور پر اگر آپ کے اندر یہ کمیہ احساس ہے کہ آپ کو توجہ نہیں مل رہی ریکگنیشن نہیں مل رہا آپ کا اپنا ایک مقام نہیں مل رہا یہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو ایک مقام ملنا چاہیے سیکیورٹی ہے اور she has to do something میں ہی سمجھتا ہوں کہ اگر یہ frequently بار بار یہ چیز اس کو آتی ہے تو کسی اچھے سائکولوجس کے پاس جا کر کچھ سائکو انالیسز وغیرہ کریں اور اپنی سوچ کو چینج کریں ورنہ یہ پرابلم بڑے گا پرسنیلیٹی میں ایک ایسا فلو آ جائے گا ایک ایسی کمی آ جائے گی جو بعد میں پوری نہیں ہوگا ابھی وہ ایج ہے جہاں کچھ کیا جا سکتا ہے